اسلام علیکم میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میں نے کل بی اے پارڈ فرس کے بچوں کے لیے میار ادب کا ایک سبق بہدر کے کارنا میں جو کہ خواجہ حسن نظامی کا لکھا وایا ہے اس کے اختباس کا خلاصہ پیش کیا تھا میں نے کل بتایا تھا کہ اس سبق میں یونان کے شہر اور یونان کے تخت و تاج کا ذکر کیا گیا تھا کہ تارکون خاندان وہاں پر حکومت کرتا تھا لیکن اس کی ظالمانہ کاریوائیوں سے اور اس کے جو فرما روا فرما روا کہتے ہیں آنے والے جتنے بھی بادشاہ اور وہ ہوتے ہیں ان کو فرما روا کہتے ہیں انہوں نے ریاہ پر بہت ظلم و ستم شروع کر دیئے تھے اور ان کا کریکٹر بہت زیادہ گر گیا تھا اس لیے کہ تارکون خاندان کو حکومت گوانی پڑی وہاں پر اسی خاندان کا ایک فرد تھا جس نے واپس حکومت پر قبضہ جمانے کے لیے بیڑا اٹھایا اور شہر پر حملہ کرنے کے لیے سوچا تو جو فصیل ہوتی ہے جو دیوار ہوتی ہے شہر کی وہاں کے پھاٹک پر ایک پھاٹک پر جو معمور تھا اس کا نام تھا ہورٹیوس وہ بہت بہتدور آدمی تھا اس نے دیکھا کہ رومیوں نے شہر یونان ہورٹ جو تارکون خاندان تھا اس کا جو فرد تھا وہ جب حملہ کر رہا ہے اور رومی بھاگ رہے ہیں تو اس نے رومیوں کو روک کر کہا کہ اب شہر کے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے اور وہ یہ کہ کسی طرح یہ پھل توڑ دیا جائے اس کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ میں پھل کے اس پار جا کے دشمنوں سے وقابلہ کرتا ہوں اور انہیں وہی روکتا ہوں تم سب پھل کو توڑنا شروع کرو یعنی اگر پھل کو توڑ دیں گے تو دشمن اس پھل کو پار کر کے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اور اٹوس نے تجیویز ایسے پور اثر جوش اور جانبازی سے پیش کی تھی کہ بھاگنے والوں میں سے دو اور بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور تینوں بہادر سرما پورسینہ کے لشکر کے سامنے جائے کے ڈٹ گئے ادھر باقی لوگ بھاگنے سے قدم روک کر پھل کے توڑنے میں مصروف ہو گئے ایک طرف ہیوریٹوس اپنے دونوں رفیقوں کے ساتھ یعنی دونوں دوستوں کے ساتھ دشمنوں پر وار کر رہا تھا اور ادھر رومیوں کا ایک زبردست گروہ پل پر چھوٹے لگا رہا تھا یہاں تک کہ پل بلکل قریب الانہادام ہو گیا یعنی پل بلکل ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ گیا اور سبوں نے ان بہادر سرما سے کہا پل گرنے ہی کو ہے اور ابھی موقع ہے کہ تم بھی نکال آؤ یہ صدائیں سن کر صدائیں میں نے آوازیں سن کر ہوریٹوس کے دونوں رفیق پلٹے اور ہوریٹوس رکا رہا اور ہوریٹوس رکا رہا اور انہوں نے انہوں نے ان بہادر دونوں سے کہا کہ وہ دونوں نکل جائیں تو میں اپنی جگہ سے ٹلوں اب وہ دونوں شخص بھی صحیح سالم اس پار نکل آئے اور ہوریٹوس واپس آنے ہی کو تھا کہ پل اڑا اڑا دھون کر کے دریہ میں گرنے اب وہ اکیلا ہامیے وطن ہوریٹوس زندگی سے مایوس تھا یعنی ہامیے وطن وطن سے محبت کرنے والا زندگی سے مایوس تھا وہ پل کے اس پار اکیلا رہ گیا تھا سامنے دریہ زکھار لہریں مار رہا تھا یعنی خطرناک دریہ جو تھا خوفناک وہ لہریں مار رہا تھا اور پیچھے دشمنوں کا زبدس لشکر تھا اس کیفیت نے ہوریٹوس پر ایک زبدس سناٹا نہیں تاری کر دیا بلکہ دونوں طرف کے دیکھنے والے بھی خاموشی سے اس کی مایوسی کو دیکھ رہے تھے رومیوں میں اپنے ہامی وطن کی بے کسی پر انتشار اور اسطراب تھا انتشار میں نے بیچے نہیں تھی کہ اس کا کیسے مدد کریں اور دشمن بھی اس تماشے میں مہ ہو گیا کہ اور وہ شمشیر زنی کرنا بھول گیا شمشیر زنی کرنا مطلب لڑنا بھول گیا شمشیر جو ان کے پاس تھی جو لڑنے کا ایک ہتھیار ہوتا ہے وہ چلانا بھی بھول گیا ہوریٹوس اس کا اگرچہ قسمت نے بڑا سخت امتحان لیا تھا مگر وہ ابھی تک ہمت نہیں ہارا تھا اس نے نہایت بامردی اور استقلال سے دریائے تیبر کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے اور چلا کے کہا